بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب کینل پاکستان زندہ بار اور آپ کے ساتھ شیئے گفتگو ہے آپ کا خادم ابن حسن میرا آجزانہ اسلام قبول فرمائیے جیسا کہ آپ ویڈیو کے کیپشن میں انوان دیکھ چکے ہیں اس کا بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ لیکن اس کے بہت سے انوان ہو سکتے تھے جیسے پرانا جال نیاشکار یا پرانی شعب نئی بوتل تو ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں مخصد سا ابتدائیہ پیش کرتا ہوں جنرل ایو خان سے جنرل اسم منی صاحب تک قریخ کا مذہور کن سفر اس پہ اپنی اپنی سابدید اور سود بوجھ کے مطابق ہنسنے والے ہنسنے اور گریہ کرنے والے گریہ کر لیں ناظرین اکرام اب ہم بقاعدہ ویڈیو کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کو اختلاف رائے رکھنے مجھ پہ بے پناہ تنقید کرنے کا بنیادی حد حاصل ہے لیکن اگر آپ تنقید برائے تضحیق تنقید برائے تنقید کی بڑھائے تنقید برائے اصلاح فرمائیں گے تو بندہ نقیز زیادہ مشکور ممنون ہوگا تو حضورے والا پہلا ہی جملہ مطرزہ سماعت فرمائیں پاکستان کا کیام جناس صاحب کی محنت لگن خلوص سے کم اور سامراج کی ساشوں اور مفتقبل کی ضرورتوں کے حوالے سے سامراج کی شفقت کی بنیادی وجہ سے زیادہ عمل میں آیا جی ہاں تو اس جملے پہ بیس کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں جس طرح بندہ نچیز کی رائے ہے کہ سامراج کی مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا میں پاکستان میں سامراج کی ساشوں کا بنیادی عمل دخل تھا ویسے ہی میرا پختہ یقین ہے پاکستان روزے اول کی طرح آج بھی پوری شد و مد سے ساشوں کے نشانے پر اور ساشوں کا گھڑ ہے یہ حقیقت بھی روزے روشن کی طرح آیاں ہے مقبوضہ پاکستانی ریاست پہ روزے اول سے ایک مخصوص گروہ کا قبضہ ہے جسے عالمی سامراج کی پشت پناہی حاصل رہی ہے دوسری بڑی حقیقت کچھ یوں ہے اگر کسی فرد یا گروہ کو کسی وقت سامراج یا اس کے پاکستانی دراموں کے لیے خطرہ سمجھا گیا تو اس پہ چھتر سال سے نجائز قابض گروہ نے فور ہی متذکرہ فرد یا گروہ کے خلاف ساشوں کے مختلف جال بنا شروع کر دیئے ان ساشوں کے ذریعہ مطلقہ فرد یا گروہ کو گلام عوام کی نظروں میں قابل گردنزنی ثبت کرنے کے لیے اسے کافر غدار باگی اور حالیہ دینوں غدار باگی کے ساتھ ساتھ مستند دشت گرد کرا دینا بھی لازمی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر چھتر سالہ پرانی فکی چورن اور مشروب بکنام مشکل ہے پاکستان میں یوں تو قیدی آزم بھی سازش کا شکار ہو کر تقریقی قتل سے ہمکنار ہوئے اس کے بعد میجر جنرل میجر جنرل اکبر خان جو کہ انتہائی محبی وطن قوم پرست ازادی پسند شخص تھے جنہوں نے قبائلی لیشتریوں کو ساتھ ملا کر مجودہ ازاد کشمیر اور گلگت بلکستان بزورے طاقت ہندوستان سے چھین لیے تھے جب ان کو مستقبل کے لیے سامراج اور اس کے پاکستانی محروں کے لیے خطرہ محسوس کیا جانے لگا تو خیر سے مارچ سن انیس سو اقامن میں نام نحاد رضاولپنڈی ساجش کیس کے ذریعہ اسے راستہ سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب خود بھی ساجش کا ہی شکار ہوئے اور راولپنڈی لیاقت باغ میں سید اکبر کے ہاتھوں جو کہ ایم آئی سکس کا تنخواہ دار ملازم تھا انہا لیلہ و انہا لیہ راجعان ہو گئے ایوب خان صاحب اور سندھ کے سیاستدانوں نے جب مجیبہ رہمان کو اپنے اقتدار اور قبضہ کے لیے خطرہ محسوس کیا تو غداری کے الزام میں اگر تلا ساجش کیس میں گریفتار کر لیا اور تو اور محترمہ فاطمہ جناہ کو بھی غدار اور ہندوستانی ایجنٹ قرار دیا گیا بعد میں محترمہ فاطمہ جناہ کو قتل کروا دیا گیا تحریر طویل ہو جائے گی لہذا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں مرد مومن مرد حق نے جب مرد مومن مرد حق جناب زیاد حق نے جب پیپل پارٹی کو اپنے اور اپنے آقا کے لیے خطرہ سمجھا تو بٹوں کو عدالتی قتل کروانے کے لیے ایف ایس ایف فیڈر سیکیورٹی فورس کے ڈی جی مسعود محمود کو وعدہ مارک گواہ بنا لیا پرویز مشرق کو ضرورت پیش آئی تو جناب اکانومی کے ڈارون اسحاق ڈار نواز شیف کے خلاف وعدہ مواگ باپن گئے اب پی ٹی کے لیڈران پہلے چلاکشی کے لیے محفوظ ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں وہ شخصہ اگوار رہنے کے بعد یک دم سکرین پہ نمودار ہو کر امران خان کے خلاف بغاوت غداری اور دیشتگردی کے نادر نایاب منصوبے غلام عوام کے سامنے لے آتے ہیں انسانی سوچ فکر دنگ رہ جاتی ہے عثمان ڈار جی ہاں امران خان کی تباکن غداری بغاوت اور دیشتگردی کے خوف لاک منصوبہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے یک دم سکرین پہ نمودار ہو کر جو کچھ عثمان ڈار صاحب مختند ثبوت پیش کر رہے ہیں یہ بھی بغاوت غداری اور دیشتگردی کی انسانی معلوم طریقہ ایک نادر و نایاب شہکار ہے جسے ناکام کرنا صرف مقبوضہ پاکستان کے زمینی خداون خداون دان کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے سب ملکے کہو سبحان اللہ التماس ہے دست بستہ التماس مقبوضہ پاکستان کے کلی مال کو مختار زمینی خداون دان سے حاصل جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ گسا پٹا چورن جسے گلام عوام اب رد کر چکے ہیں ددکار چکے ہیں یہ چورن بکنے والا نہیں یہ فقی کوئی بھی نہیں خریدے گا گلام عوام کو عظیم انسان مجاہد گازی بطلی خریت محب بطن کون پرست شیر دل میجر جرنل اکبر خان سے لے کر امران خان تک تمام نامنہاد غداران باغیان اور جیشت گردوں بارے اور اس کے بارکس عیوب خان مرد محمد مرد محمد جاول حق کمانڈو جرنل پرویز مشرف اور قویل جسہ جرنل باجوہ تک تمام محب بانے وطن کا بھی بخوبی علم ہے جناب چھتر سالہ قابل ندام تو شرمندگی ماضی کے قصے تو چھوڑیے ماضی قریب میں ایم کیو ایم کے مرکز سے جو محلک اچھاروں کا زخیرہ اور جناب پر کا نقشہ برامد ہوا تھا اس کا کیا بنا یہ تو حالی کی ماضی قریب ترین کی بات ہے مقبوضہ پاکستان پاکستان کے مکین کو نفسیہ دانوں دانشرو مدبروں زمینی خداو پاکستان کی کم از کم نوے فیصد عبادی عثمان دار کے بیان کو جھوٹ کا پلندہ اور متکیان کی طرف سے حفظ کروائے گئے بیانات کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے چیلنج خود ساکتا فیڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب جنرل آگا یایہ خان صاحب مرد مومن مرد حق جنرل جاول حق اور کمانڈو جنرل پرویز مشرف تو اس دنیا میں نہیں رہے میرے ہیرو میرے محبوب ہر دل عزیز جنرل باجوہ صاحب تو حیات ہے نا جن مراحل سے اسمانڈار اس کی ضعیف عمر والدہ اور اسمانڈار کے تمام خاندان کو گزارا گیا ہے اس مرلہ کے دسویں حصہ سے جی ہاں اس مرلہ کے دسویں حصہ سے میرے محبوب جنرل باجوہ صاحب کو گزاریں اس کے بعد وہ عبرہ کی جگہ خانہ کعبہ پہ خود حملہ کر دیں سومنات کا بت توڑنے پہلی دوسری جنگ عظیم برپا کروانے ہیرو شیما اور ناغہ ساکیپ پہ ایٹم بم گرانے اور حالیہ یوکرین کی مجودہ جنگ کروانے کا اطراف جرم نہ کریں تو میری گردن اور آجنا مجھے اسمان ڈار اس کی والدہ اور خاندان سے دلی ہمدرزی ہے جو ہیرو بن کر اسمان ڈار پہ دشنام ترازی کر رہے ہیں پی ٹی ای والے وہ اس عذاب اور جہنم ذار سے گزر کر دخائیں جس میں سے گزرتے ہوئے اسمان ڈار یک دم جان سار دوست سے بادہ معاف دعا بن گیا ہے نچور بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ چھوٹے میاں میں باجوہ صاحب کا کہتا ہوں بڑے میاں موجد اعلی جنرل ایوب خان کو کہتا ہوں یعنی ایوب خان سے لے جنرل باجوہ تک کچھ بھی پھر سے فرسودہ گسے پٹے جال سے نیا شکار کرنے کی مکمل جاری چھتر سال بعد شکار کے ہاتھوں فرسودہ اذکار رفتہ مگر خونخوا صفاق شکاری بھی تو شکار ہونے کا یقینی امکان کارخانہ قدرت میں کہیں پنہا ہو سکتا ہے نوٹ ناظرین اکرام جنرل باجوہ صاحب کے بعد شروع ہونے والے دور پہ کچھ لکھنے یا لب کشائی کرنے کی مجھ میں تابع پرواز نہیں ہے پھر بھی اگر آپ مجھے مجبور کریں گے اسرار کریں گے تو پھر آپ کی بات کا مان رکھتے ہوئے رائجو الوقت سچ دنکے کہہ دوں گا کہ کچھ عرصہ سے پاکستان نامی ریاست میں عدل و انصاف امن و امان اور انسانی حقوق کے تحفظ بارے سنہری دور پوری انسانی معلوم تریخ میں نہیں ملتا جیسا دور اب چڑھ رہا ہے او میرے ساتھ سب مل کے کہو سبحان اللہ اس کے ساتھ ہی اجاز چاہوں گا و السلام فقط فقط مقبوضہ پاکستان کا عام گلام شہری ابن حسن ناظرین اکرام یہ فیس بک پہ میری تحریر مجود ہے جو صاحب پڑھنا چاہے بسم اللہ اس کے ساتھ اجاز دیجئے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ